موسیقی ہیبٹا مارک میں تحریک انصاف کا عظیم و شان جلسہ مشتاق غنی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا پرویز خٹک، اسد قیسر، عمرہ یوب اور دیگر مرکزی اور صوبائی قیادت شریف جلسہ گاہ میں بڑی سپرین نصب عمران خان کا خطاب برائے راست نشر کیا جائے گا اسد قیسر نے کہا پاکستانی قوم عملا غلام بن چکی ہے لہور آئی کورٹ نے حقیقی آزادی مارچ فوری رکوانے کی صدا مسترد کر دی وزارت داقلہ پنجاب کے چیف اور ہوم سیکیٹریز اور آئی جی کو نوٹسز جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے چیف جسٹس صاحب توبے والے بھی کھڑے فیصلہ بات بھی کھڑا ہے چنیوٹ بھی کھڑا ہے جنگ بھی کھڑا ہے سندھ بھی کھڑا ہے پنجاب بھی کھڑا ہے عمران خان بھی کھڑا ہے ہم بھی کھڑے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قوم اور تاریخ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے رکیں گے نہ ہی جھکیں گے چیف جسٹس صاحب پورا مورک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اسز عمر کی ٹوبا ٹیکس سنگھ میں گفتگو کہا اگلے افتے خان صاحب پنڈی میں ہوں گے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہوگا قاتلان حملے کی ایف آئی آر ضرور کٹے گی شاہ محمود خریشی بولے ترقی کی راہ پر چلنا ہے تو سب کو قانون کے میت تحت کرنا ہوگا بابا چوف جی نے کہا شعور کا جن بوتل میں واپس نہیں جائے گا امران خان قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی میں ترمیم تاریخ چوہان کی جگہ سید خورم علی کا نینگن ہوں گے ایس پی زفر بزدار کی جگہ ایس پی تاریخ محبوب شامل عرقین کی تعداد پانچ سے چھے کر دی گئی چھٹا میمبر جی آئی ٹی اپنی مرضی سے منتخب کرے گی شہباز شریف اور داماد علی امران کے گیرد برطانوی خانون کا پھندات تاں ڈیلی میل کے دفاع کا جواب نہ دے سکے سٹے آرڈر لینے کی درخواہ اسکارے جج نے کہا عدالت میں وزیر آزم اور عام شہری برابر ہیں دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی نوٹس کا جواب نہ دینے پر ڈیلی میل کو ارجوانے کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کا خرچہ بھی شہباز خاندان دیکھا آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں ہچکیاں ہیں کہ رکھتی نہیں بول نیوز کے سینئر انکر اشر شریف کے اہل خانہ رنجو علم کی تصدیر حکومتی ظلم برقرار اہل خانہ تعال اصل پوسٹ موٹم رپورٹ سے مہنی کینیا سے آنے والے لفافے میں بھی نامکمل اور نقلی خاکزات تھے لفافہ بھی بند نہیں تھا کینیا میں سفارت خانے نے معاملے سے لائرمی رہ احسار کیا نئے انکشاف نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے رسک الاؤنس کے ادم فرامی کراچی پیرا میڈیکل سٹاف کا احتجاج گرینڈ ہیلس الائنس کا وزیر آلہ ہاؤس کی جانے مارچ پولس کی روکنے کی کوشش لیڈی پولس اہلکار اور خواتین مظاہرین گتھم گتھا وارٹر کینن کا استعمال متعدد مظاہرین زیر میرا سے انصداد دیشورت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات سابق ایس ایس پی اور راو انوار کا تمام الزمات سے انکار عدالت میں بیان میں کہا کہ محکمانہ دشمنی کی وجہ سے کیس ملاوث کیا گیا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے